آپ کو بیسیکلی اس میں نئی دکت کے جو آئین سے ہٹ کے اداروں کا رول تو آئین سے ہٹ کے ہے سیاست میں جنرل مشرف جب تھے تو اس وقت آپ لوگ دو ہزار دو میں آپ نے وہ اکرم درانی صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت جماعت اسلامی کی آپ کی کوئی ڈیفرنس بھی ہو گیا پھر جنرل مشرف نے وردی جب پہنی لفو تھا آپ نے سائن کیا تو ہم کیا سمجھیں کہ پہلے آپ کو لگتا تھا کہ جو ایک غیر آئینی چیز ہے جس میں آرٹیکل سکس آ جاتا ہے اس وقت آپ فرماتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا تھا ٹھیک ہے اور اب آپ کو لگتا غلط ہے وہ تو اس وقت موضوع بحث نہیں ہے نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی ایک اتنی دور اندیشی ہے آپ کی سیاست ہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پوزیشن اس وقت لی ہے تو سمجھنے کی کوشش آرٹیکل سکس تو اپنے جگہ پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اپنے جگہ پر لیکن اگر اس ملک میں آہ اس آرٹیکل کے ہوتی ہوئے جنرلزیہ علق کا ماشاللہ بھی لگا پھر مشارفتہ کا ماشاللہ بھی لگا اسمبلیوں کے ایسی تیسی پھیر دیو رونے اور آہ نامزد اسمبلیہ یعنی کبھی دنیا میں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ اسمبلیہ بھی نامزد ہوتی ہے اور اس کو شورہ کا نام دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تو وہ ایک غیر مؤثر قسم کا دفعہ ہے اور اس طرح آئین کو مکمل طور پر ختم کرنا یا جزوی طور پر ختم کرنا اور جزوی طور پر جنرل کیا تو جو لوگ ختم کرتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس آرٹیکل سیس کے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی اور ابھی آپ نے دیکھا پیشلی حکومت میں جب ایک جج صاحب نے مشارف کے خلاف فیضہ دیا تو آپ نے کہا پورے عدالت کو اڑا دیا اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو آپ پھولٹ کرتے تو مولان صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ادھاروں کے رول کے حوالے سے آپ نے جیسے فرمایا کہ جنرل فیض کا آپ نے ذکر کیا حالانکہ اس وقت تو وہ پرشاہ ہمیں گورٹ کمانڈر آہا میں اسے وضاحت کر دوں یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے سوال کر لیا یقین میں نے فیض صاحب کا نام لیا ہے اور اس میں وہ نہیں تھے ان کے بعد والے تھے تو جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کو لگا کے دوست کہیں گے کہ آپ عمران خان کو پروٹیکٹ کریں لیکن پھر آپ کی حکومت میں آپ حصہ تھے پی ڈی ایم میں آپ کی ڈیپٹی سپیکر شپ تھی اور پھر دو منسٹریز تھی تو اگر وہ آپ کو اصولاً لگ رہا تھا کہ وہ مناسب اور غلط چیز ہے تو دوستی کی خاطر آپ نے کر دیا سپورٹ لیکن پھر گورٹمنٹس دیکھیں ملک میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ سیاسی طور پر جو چیز پروان چڑ جاتی ہے پھر اکتم اس پوری عمارت کو گرانے سے اور بہت سی پیچی دیا ہے اس کے پیدا ہوتی ہے کہ پھر ملک بھی اس کا متحمل نہیں ہوتا جی اب چونکہ پی ڈی ایم تھا تو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں جب سب دوستوں نے ایک راستہ متعین کر لیا تو اس میں ہماری اپنی رائے تھی کہ اگر آج میں اس اپنی رائے کا اظہار کرو تو آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے لیکن ہم نے اپنے دوستوں کے لیے یقیدر اس وقت اپنے رائے چھوڑی تھی اور رائے ہمیں دیانہ داران اور پردی تھی اب یہ تاریخ کو حوالے کیا جاتے ہیں بعض چیزیں کہ پھر وہ جو ہماری رائے تھی وہ تاریخ اس کو صحیح کہتی ہے یا جو ہم نے دوسروں کے ساتھ دیا تھا ان کے رائے کو اور پھر جی حکومت میں بھی آئی تو اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت کی صورتحال آپ نے بھی فرمایا بڑی اہم بات آپ نے کہا کبھی معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں تو بات کافی نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے اگر ہم ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو حکومت بننے جا رہی ہے وہ تو لگ رہے بننے جا رہی ہے تو مولانا صاحب دو ہزار اٹھارہ کے پی ڈی ایم والی ووٹ آف نو کانفیٹنس کے بعد جو حکومت بنی اور جو اب بننے جا رہی ہے اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ آپ پوزیشن اگر آپ لے رہے ہیں کہ ہم میدان میں نکل آئیں گے تو اس وقت کیسے فرق ہے ابھی اگر ہم کہیں کہ یہ تو حکومت بنا کے اپنی حکومت چلائیں گے حکومت کوئی بناتا ہے تو لاغ رہا بنائے چلاتا ہے تو لاغ رہا چلائے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے اسی کی پیارلی کرتا ہے یہ اٹل فیصلہ کہ آپ بلوچستان میں حکومت نہیں بنائیں گے آپ کو ایک بلوچستان کیوں نظر آ رہا ہے نہیں کیونکہ وہاں کی اتنی نہیں ہماری اکثریت وہاں پر ہماری کوئی ایسی تعداد نہیں ہے جسے ہم ہاں پوزیشن بنا سکے تو خالد بلوچستان کو ٹارگٹ کرنے گا کیا مصدر ہم نے جو بھی کرنا ہوگا ہم ابھی تک ایک اصولی بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا پارلمانی کردار ہوگا کیونکہ ہم پارلمانی کردار سے ہٹنے کا دستوری طور پر اختیار نہیں رکھتے نہ میں بطور پارٹی کے امیر کے اختیار رکھتا ہوں یہ فیضہ جنرل کانسل کیوں لینا پڑتا ہے تو اب جس پر جنرل کانسل بیٹھے گی اور اس کے سامنے سفارش آئے گی تو وہ فیضہ پر اپنے کرنا ہے کہ وہ ہمیں پارلمانی سے جانے کو رخصت ہو جانے کو کہتی ہے تو ہم سب چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کے مطابق شہریں گے جو آپ نے فرمایا کہ اور حکومتوں کو یہ نہیں لگا کہ اس میں دھاندی زیادہ ہوگی ہے لیکن پیٹ جائے تو سب سے آگے کہہ رہی کے دھاندی ہوئے ہیں اور پی جائے کے لوگ آپ کو آ کے ملے بھی ہیں تو ان کے حوالے سے آپ پوچھ فرمائیں گے کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سفر میں جو آپ کا ہے کس طرح آپ کا ساتھ ہو سکتے ہیں میں فرمیر اس میں آپ لوگ پہلے قدم کو آخری قدم ہی کہتے ہیں یہ ہمارے ملک کا ایک ٹرین چلتا ہے میں تو آپ سے پوچھ رہوں جی اور ہمارے صحافی حضرات بھی جب سوال کرتے ہیں تو جس چیز کا ابھی ہم اس کو ابتداء بھی نہیں کہہ سکتے مکمل اس کا فوراں سوال جو ہے اس کے انتہا و انجام پہ ہوتا ہے میں نے تو آپ سے پوچھا یہ ہے آپ کو پوری طرح علم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان طریقی انصاف کے درمیان کتنے فاصلے ہیں اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے اس پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں اپنے جگہ پر قائم ہیں اب ان کے ایک محفت ہمارے گھر میں آتا ہے پہلے دفعہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی آئے تھے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا ہے برکرد ہیں نیچے نیول تک کارکن ہیں کوئی کسی کا پر روک ٹوک نہیں ہے جو کمیٹس دے 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 جو تفسرہ کر لے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنے کارکنوں کو سختی سے روکا تھا کہ اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ آپ سب کا مہمان ہے اور مہمان گھر سے چلے جائے تو اس کے پیچھے برا بولنا غلط بولنا یہ شرح حرام ہے ناجائز ہے کہ آدمی کہ مہمان چلے جائے اور آپ اس کی گھر شروع کر دیجی تو ہم جگہا کہ کوئی اس قسم کا منفی کمیٹ نادی آج بھی اور کل بھی ہم یہی کہتے تھے اور اگر ایسی کچھ ہوا بھی ہو تو میں نہیں سنجھوں گا کہ پھر وہ اچھا ہوا ہے چاہیے جس لیور پر بھی ہو تو لوگ آتے ہیں ہم بھی کب کسی کے پاس جائیں گے کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم اگر ایسی کی عزت بھی کرے گے اور یہی تو بچا ہے ہمارے ملک پہ کہ ہم اگر ایسی کے پاس جائیں اگر ایسی کو عزت کریں تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ان کے آنا ہے اب آنے کے بعد انہوں نے بس صرف آنے کے حد تک ہے باقی تو اب آگے جا کر کھولی گی بات ہم بھی اپنے پارٹی کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے ان کا کیا رد عمل آتا ہے وہ جو افتلافات ہیں ہمارے جن بنیادوں پر وہ کیا یک دم ہم ان کو سر کر سکیں گے ان کو پھلان کر ہم ایک دوسرے کوئی گلے بھی سکیں گے تو یہ بڑا سخت اور تلخ مراحل ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور اگر کوئی ایک فریق بھی کہہ دے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہئے اگر وہ صلح کیلئے پر بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی پر بھی چاہتے ہیں اور اللہ پر توقع رکھیں تو ہم کسی کو سخت جواب نہیں دیتے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس لیول پر اختلاف رائے رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے کیا ان اختلاف رائے کو ہم اس طرح ایک میڈنگ سے تحلیل کر سکتے ہیں تو یہ تو بالکل ایک آغاز ہے اور اس آغاز کے بعد ہم دوسری قدم کیسے اٹھائیں گے کس طرح اٹھائیں گے سب چیزیں جماعت کے مشوروں کے ساتھ ہم اٹھائیں گے دوستوں کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گی اور صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں بلوجستان میں وہ جماعتیں ہیں کپی میں وہ جماعتیں ہیں سندھ میں جماعتیں ہیں کہ جو ان نتائج پر اعتراض کر رہی ہیں اور وہ بھی احتجاج پر ہیں ہم اٹھائیں گے